بارہوان باب مرحلہ چھ محولیات صحیح محول کی تعمیر آپ کا محول آپ کی قوت ارادی سے زیادہ طاقتور ہے نامعلوم آپ نے کون سی محارتیں حاصل کرنی ہیں اور اس کام میں آپ کو کتنا وقت درکار ہوگا ایک بار ان باتوں کا پتہ چلا لیں تو اب آپ آگے بڑھ سکتے ہیں مساوات کا تیسرا جز اپنے اہداف کے حصول کے لیے سازگار ماحول بنانا ہے اگر آپ کے پاس محارتیں اور وقت ہے لیکن آپ کا ماحول معاون نہیں ہے تو ایک بار پھر آپ کو اپنے اہداف کو پورا کرنے کے لیے جدو جہد کرنی پڑے گی مثال کے طور پر تصور کریں کہ آپ گرافک ڈیزائننگ کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس اس کے لیے درکار ضروری محارتیں اور وقت ہے لیکن آپ کے پاس بجلی ہی نہیں جو آپ کا لیپ ٹاپ چلانے کے لیے ضروری ہے اسی لیپ ٹاپ پر آپ نے اپنی محارت کی مش کرنی ہے اور اس سے رقم کمانی ہے آپ کیا کریں گے آئیے ایک قدم آگے بڑھیں اور تصور کریں کہ آپ کے پاس انٹرنیٹ کنیکشن بھی نہیں ہے آپ کے پاس کوئی اکاؤنٹ یا پلیٹ فارم نہیں ہے اور اس کے علاوہ بہت سے دوسرے عوامل بھی ہیں جو آپ کے کریئر کی ترقی میں رکاوٹ ہیں یہ ایک غیر معاون محول کی مثال ہے جو آپ کو آگے بڑھنے سے روکتا ہے آئیے ایک اور مثال لیتے ہیں پاکستان میں ایتلیٹس کو ان کی محارت کو نکھارنے کے لیے معاون محول نہیں ملتا جس کی وجہ سے ان میں سے اکثر کھلاڑی مقابلوں میں بین الاقوامی کھلاڑیوں سے پیچھے رہ جاتے ہیں اس کے برعکس امریکہ جیسے ممالک اپنے کھلاڑیوں کو مش کرنے اور بڑھنے کے لیے زیادہ وسائل مواقع اور ترقی پسند ماحول فراہم کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کی کامیابی کی شرح پاکستانی ایتلیٹ سے کہیں زیادہ ہے ایک پودا اس وقت تک نہیں پھلے بھولے گا جب تک کہ آپ اسے پانی ہوا اور سورج کی روشنی فراہم نہ کریں اسی طرح جب تک آپ کے پاس آپ کی نشو نما کے لیے سازگار صحت مند ماحول نہیں ہوگا آپ اپنے مقاسد کو پورا کرنے میں ناکام رہیں گے آپ کو اپنے اردگرد کے ماحول پر توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ آیا یہ آپ کے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے یا نہیں ماحول کی تعمیر پر چار عوامل اثر انداز ہوتے ہیں نمبر ایک آداد نمبر دو مستقل مزاجی نمبر تین نظم و زب نمبر چار کامیابیان یہ چاروں عوامل ایک ماون ماحول کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں جو آپ کے مقاسد کے حصول میں سہولت فرہم کرتے ہیں صحیح ماحول کی تعمیر آداد سے مستقل مزاجی مستقل مزاجی سے نظم و زب اور نظم و زب سے کامیابی نمبر ایک آداد روزانہ صبح بیدار ہونے پر پانی پینے سے لے کر سونے سے پہلے اپنے دانت ساف کرنے تک ہم لگے بندے معمول کے مطابق زندگی بسر کرتے رہتے ہیں ہماری آداد ہمارے معمول متین کرتی ہیں اور ہماری زندگیوں کی تشکیل کرتی ہیں آپ کی آداد ہی آپ کی شخصیت بناتی ہیں اور آپ کا وجود ماحول کا سب سے لازمی جزو ہے اگر آپ ان آداد کے صحیح مجموعے کو اپنانے سے قاسر ہیں جو آپ کو ترقی کرنے کے لئے درکار ہیں تو امکان یہی ہے کہ آپ ایک صحت مند ماحول کی تعمیر اور پہلے سے تعمیر شدہ معاون ماحول کا فائدہ اٹھانے سے قاسر رہیں گے آپ کی سازگار ماحول پانے کی تقدو غیر معینہ مدت تک جاری رہے گی اب آپ کو اپنی تمام آداد کی فہرست بنانے کی ضرورت ہے خاص طور پر وہ جو آپ کے کام سے متعلق ہیں ایک بار جب آپ کے سامنے فہرست آ جائے تو آداد کی اچھی بری مصبت منفی کے لحاظ سے درجہ بندی کر دیں ان آداد کے بارے میں سوچیں جو آپ کو لگن اور مستقل مزاجی سے کام کرنے سے روکتی ہیں اس کے بعد ان آداد کے بارے میں سوچیں جن پر آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے اور موجودہ غیر صحت بخش آدتوں کے متبادل کے طور پر ان کو اختیار کریں نمبر دو مستقل مزاجی آداد صرف اس وقت کام آتی ہیں جب آپ ثابت قدمی سے ان کو اپنائے رکھیں جب تک آپ کسی خاص رویے کو مستقل طور پر نہیں اپناتے آپ اسے عادت میں تبدیل نہیں کر پائیں گے مزید یہ کہ مسلسل کوششوں سے ہی مطلوبہ نتائج برامد ہوتے ہیں ایک کامیاب ایجاد کرنے میں ایڈیسن کو 9999 کوششیں کرنی پڑی اپنی لگن پر قائم رہنے کے لیے اس وقت اس نے جس مستقل مزاجی کا مظاہرہ کیا اس کا تصور کریں بلا شبہ یہ آسان نہیں ہے لیکن یہ یقینی طور پر قابل عمل ہے اور یہی ایک کامیاب اور ناکام انسان کے درمیان بڑا فرق ہے نمبر تین نظم و زب آپ کی اپنے مقررہ کام مستعدی اور موثر طریقے سے کرنے کے لیے تمام غیر ضروری مصروفیات سے خود کو روکے رکھنے کی صلاحیت نظم و زب ہے اگر آپ اپنے روزگار میں خاطر خاطر ترقی کرنا چاہتے ہیں تو خود کو منظم کرنا انتہائی ضروری ہے نظم و زبط کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسی مصروفیت سامنے آئے جو آپ کے حدف سے توجہ ہٹانے کا سبب بن رہی ہو آپ فل فور اس مصروفیت سے کنارہ کش ہو جائیں مثال کے طور پر اگر آپ کو روزانہ گھنٹوں بلا وجہ سوشل میڈیا سے چپ کے رہنے کی عادت ہے تو آپ کو ہر بار سوشل میڈیا ایپس کو بند رکھنے خود پر کابو پانے کی مش کرنی ہوگی اور سوشل میڈیا کی ہر نوٹفیکیشن کا فوری نوٹس لینے کی شدید خواہش پر سختی سے کابو پانا ہوگا آپ کی خود پر کابو رکھنے کی روز کی مش آپ کے اندر ضبط نفس کی صلاحیت پروان چڑھائے کی نظم و ضبط کی عادت پختہ کرنے کے لئے کچھ آزمودہ طریقے بتاتے ہیں جیسے آپ کی توجہ منتشر کرنے والی تمام مصروفیات جو آپ کے کام کی پیداواری صلاحیت کو گھن کی طرح کھا رہی ہیں پر غور کریں اور ان کو لکھ لیں سوچیں کہ آپ ان توجہ منتشر کرنے والی مصروفیات میں کیوں کھو جاتے ہیں تا کہ آپ اس کی اصل وجہ معلوم کر سکے کیا آپ کو اپنا کام بہت مشکل یا بہت بورنگ لگتا ہے کیا یہ توجہ منتشر کرنے والی مصروفیات آپ کی تفریقہ سبب بنتی ہیں کیا یہ تناؤ کو کم کرنے کا ایک طریقہ ہے یا یہ محنت سے فرار ہے ان بنیادی وجوہات کو جاننا ضروری ہے تا کہ آپ ان مسائل پر قابو پانے کے لیے ایک نظام تشکیل دے سکیں ایک بار جب آپ ان شعبوں پر مسلسل کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کی زندگی میں خود بہ خود ہی بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے مثال کے طور پر اگر آپ سوشل میڈیا کا استعمال کام کے دوران ہونے والی سٹریس کو دور کرنے کے لیے کرتے ہیں تو دراصل سٹریس وہ چیز ہے جس کو دور کرنے پر کام کرنا ہے سٹریس کو دور کرنے کے لیے آپ اپنے ساتھ تھنڈا پانی رکھ سکتے ہیں اور وقتن فوقتن گھونٹ لے سکتے ہیں یا چالیس منٹ تک بھرپور توجہ سے کام کرنے کے بعد دو منٹ تک گہری سانس لینے کی مش کر سکتے ہیں اب جب کہ آپ کے پاس کام کرنے کے لیے متبادل نئی صحت مند آدات ہیں جب بھی آپ سٹریس محسوس کرتے ہیں آپ ان آدات کا سہارا لیتے ہیں جلد ہی آپ مزید منظم ہو جاتے ہیں جو آپ کو اپنی توجہ کے انتشار سے لڑنے اور کام میں مزید نظم و زب پیدا کرنے میں مدد کرتا ہے لہذا توجہ منتشر ہونے کی بنیادی وجہ معلوم کریں اور پھر اسے معثر طریقے سے منظم کرنے کے لیے صحت مند طریقے تلاش کریں ان آدات کو پختہ کرنے پر مستقل مزاجی سے کام کریں اور جلد ہی آپ اپنے اندر نظم و زبط کا ایک نیا احساس دیکھیں گے جب آپ بہتر آدات اپنانا شروع کرتے ہیں اپنے ماحول کو مزید بہتر بناتے ہیں اور زیادہ نظم و زبط اختیار کرتے ہیں تو اس سے آپ کی حوصلہ افضائی ہوتی ہے آپ اپنے اہداف کو بہتر طریقے سے حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ کامیابیاں ایندھن کا کام کرتی ہیں جو آپ کو مزید آگے بڑھاتی ہیں جب بھی آپ کسی مقصد کو پورا کرتے ہیں آپ میں اس سے بھی بہتر کرنے کا جوش اور لگن پیدا ہوتے ہیں آپ کی کامیابیاں اس سلسلے کو جاری رکھتی ہیں اور آپ آداد مستقل مزاجی اور نظم و زبط کی بہتری کے لیے کام کرتے رہتے ہیں نتیجے کے طور پر سازگار اور معون بناتے جاتے ہیں تا کہ آپ ترقی کا سفر احسن طریقے سے جاری رکھ سکیں طویل مدتی اگلا انصر جس پر آپ کو توجہ مرکوز کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا حدف کتنے عرصے میں حاصل کرنا ہے کیا آپ اس پر طویل مدتی کام کر رہے ہیں یا آپ صرف مختصر مدت کے نتائج چاہتے ہیں اگر آپ طویل مدتی نویت کا کام کر رہے ہیں تو آپ ان عادات کو موثر طریقے سے استوار کرنے کے قابل ہو جائیں گے اگر آپ مختصر مدت کے نتائج چاہتے ہیں تو آپ نئی متبادل عادتیں نہیں بنا پائیں گے جو آپ بنانا چاہتے ہیں اور انہیں اپنے طویل مدتی منصوبوں کے طور پر لیں مثال کے طور پر مجھے قرآن پاک کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنا تھا تاکہ میں اسے سمجھ سکوں اور چیزوں کو قرآن پاک کے مطابق جوٹ سکوں لیکن ایسا ہو نہیں پا رہا تھا میں نے صبح کام پر جاتے ہوئے گاڑی چلاتے ہوئے ترجمہ کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت سننا شروع کر دی یہ آہستہ آہستہ شروع ہوا اور اب یہ میری عادت کا حصہ بن گیا ہے اور جب میں اسے سن نہ سکوں تب مجھے لگتا ہے کہ کسی چیز کی آپ میں مستقل مزاجی آ جائے گی اور یہ آپ کی عادت بن جائے گی ماحول کی دو اقسام ہیں نمبر ایک اندرونی ماحول نمبر دو بیرونی ماحول اندرونی ماحول یہ آپ کے صحت کے سیٹ مائنڈ سیٹ اور مہارت کے سیٹ پر مشتمل ہے ہم زندگی کے مجموعوں میں ان کے بارے میں مزید بات کریں گے بیرونی ماحول اس میں آپ کے کام کا ماحول آپ کی مارکیت موسم وغیرہ شامل ہیں معلوم کریں کہ آپ کا ماحول آپ کے اہداف کو حاصل کرنے میں معاون و سازگار ہے یا نہیں اگر یہ معاون نہیں ہے تو ایسے طریقے اور حل تلاش کریں جو آپ کے ماحول کو دوستانہ بنانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہوں